موسیقی 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 ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی دھرم یعنی یہودی مسلم اور عیسائی قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یعنی ان تینوں ہی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی اور دنیا ختم ہونے کے بعد ججمن ڈے بھی ضرور ہوگا یعنی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے تمام بندوں سے ان کی طرف سے کیے گئے برے کاموں کا حساب لے گا لیکن دوستو بھلے ہی ان تینوں ہی دھرموں کے لوگ قیامت پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن یہ قیامت کب اور کیسے آئے گی اس بارے میں ان تینوں ہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا اپنا الگ الگ نظریہ ہے جہاں ایک طرف یہودیوں کا ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ایک مسیحہ ضرور آئے گا جو پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرے گا حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جس مسیحہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آ کر ہماری حکومت قائم کرے گا اس مسیحہ کے بارے میں مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس ضرور آئے گا لیکن مسلمان اس کو ایک مسیحہ کی طرح نہیں بلکہ ایک دشمن کی طرح دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا یہ آنے والا مسیحہ کوئی مسیحہ نہیں بلکہ وہی ہوگا کہ جس کو اسلام میں دجال کا نام دیا گیا ہے وہی دوسری طرف عیسائیوں کا قیامت کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس ضرور آئیں گے حالانکہ دوستو مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوں گے تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں بلکہ ڈائریکٹ اتارے جائیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ظاہری موت آئی ہی نہیں تھی بلکہ ان کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری اس دنیا میں واپس آنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مسلمانوں کی دھرمک کتابوں میں قیامت کی نشانی کے طور پر ذکر کی گئی ہیں یعنی ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے پورے ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی یعنی ہماری یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت کی ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہندی کا پیدا ہونا بھی ہے یعنی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہماری دنیا کا آخری وقت چل رہا ہوگا اور ہماری دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے یعنی نائنصافی، قتل، چوری، ڈکیتی یہ ساری چیزیں بلکل عام ہو چکی ہوں گی تو حضرت امام مہندی پیدا ہو کر اس دنیا کو ایک بار پھر سے ان سارے گناہوں سے پاک کر دیں گے نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور نائنصافی کو ختم کریں گے بلکہ ایک ایسی مسلم سلطنت بھی قائم کریں گے کہ جس میں ہر انسان کے لیے آمن اور شانتی ہوگی آر ایچ نیڈور کے نالجیبل فرینڈز حضرت امام مہندی کی پیدایش مدینہ شہر میں ہوگی اور ان کا نام یا تو محمد یا پھر احمد ہوگا ان کے والد یعنی فادر کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا وہیں بات کریں اب اگر ان کے خاندان کی تو حدیث کی کتابوں سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ حضرت امام مہندی کا جن اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی اور ان کی بیوی یعنی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوگا یعنی یہ حضرت علی کی نسل میں پیدا ہوں گے دوستو حضرت امام مہندی بعد میں مدینہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین کی طرف چلے جائیں گے وہیں بات کریں اگر اسلام دھرم کے دوسرے سب سے بڑے گروپ یعنی شیعہ لوگوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شیعہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت امام مہندی تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں انہوں نے صرف اور صرف اپنی جان کی حفاظت کے خاطر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے جب اللہ تعالی چاہے گا یعنی جب حضرت امام مہندی کو یہ محسوس ہوگا کہ اب ان کے سامنے آنے کا وقت ہو چکا ہے تو وہ خود بخود پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا سے نائنصافی اور ظلم و ستم کو ختم کر کے ایک بڑی مسلم سلطنت قائم کریں گے فرینڈز آپ کو بتاتے چلیں کہ جس وقت حضرت امام مہندی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کریں گے یعنی لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ میں ہی وہ امام مہندی ہوں کہ جس کا تم لوگ سیکڑوں سالوں سے انتظار کر رہے ہو اس وقت حضرت امام مہندی کی عمر لگ بگ چالیس سال ہوگی اور حضرت امام مہندی اپنے امام مہندی ہونے کا اعلان کہیں اور نہیں بلکہ اسلام کی سب سے پوتر جگہ یعنی کعبے کے پاس کریں گے اور اپنے امام مہندی ہونے کا اعلان کرتے وقت حضرت امام مہندی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ ان کے پاس اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کے ساتھ ساتھ ان کا جھنڈا اور ان کی ایک تلوار بھی موجود ہوگی اور حضرت امام مہندی کی حکومت ہماری اس دنیا میں لگ بگ سات سال تک قائم رہے گی دوستو بھلے ہی قرآن میں حضرت امام مہندی کا ذکر نہ آیا ہو لیکن اسلام کی دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت امام مہندی کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے اتنا زیادہ کہ جس کو ذکر کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن بھی نہیں ہے اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں حضرت امام مہندی کے ہماری دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں جس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہندی کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ایک چمکدار ستارہ ایسٹ یعنی مشرق کی سائٹ سے نکلے گا یہ ستارہ اتنا زیادہ چمکدار ہوگا جیسے دکھنے میں ہم لوگوں کو چودوی کا چاند نظر آتا ہے یعنی یہ ستارہ حد سے زیادہ روشنی دے گا اس کے علاوہ یہ ستارہ اس وقت بھی آسمان پر نظر آیا تھا کہ جب حضرت نو علیہ السلام کے دور میں توفان آیا تھا اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی یہ ستارہ آسمان پر ظاہر ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فیرون کو اس کی پوری فوج کے ساتھ سمندر میں ڈوبویا گیا تھا اس وقت بھی یہ ستارہ بلکل پہلے کی طرح ہی آسمان پر نظر آیا تھا اس کے علاوہ عام طور پر بھی یہ ستارہ لگ بگ ہر اسی سال کے بعد آسمان پر نظر آتا ہے اور آخری بار یہ ستارہ انیس سو چھاسی میں آسمان پر دیکھا گیا تھا اگلی بار امیدوں کے مطابق یہ دو ہزار ساٹھ سے لے کر ستر کے بیچ نظر آئے گا اس کے علاوہ امام مہندی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سارے حاجی بنا امام کے حج کریں گے اور ایسی حالت میں ان سبی لوگوں کو لوٹ لیا جائے گا منع کے مقام پر جنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں کا خون ٹانگو تک پہنچ جائے گا بہت سارے اسلامیک سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں موجود اس واقعے سے مراد وہ حادثہ ہے کہ جو انیس سو اناسی میں مکہ شہر میں پیش آیا تھا کیونکہ دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ انیس سو اناسی میں عرب کے ہی کچھ لوگوں نے کعبے کے اندر گھس کر نہ صرف حاجیوں کو قیدی بنا لیا تھا بلکہ ان میں سے ایک آدمی نے اپنے امام مہندی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا جس خطرناک حادثے کی وجہ سے لگ بگ دھائی سو حاجیوں کے ساتھ ساتھ ان حملہ وروں اور کچھ سپائیوں کی بھی جان چلی گئی تھی دوستو اگر آپ لوگ انیس سو اناسی میں ہونے والے اس خطرناک حادثے کے بارے میں پوری جانکاری چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹاپک پر آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کے علاوہ حضرت امام مہندی کے ظاہر ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے ایک ہی مہینے میں دو بار سوریہ گرن لگ جائیں گے یعنی دو بار سورج گرن ہوگا جو کہ آج کے دور میں پوری طرح سے نممکن ہے کیونکہ دوستو ایک ہی مہینے میں دو بار ایسا نہیں ہوتا ہے ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہندی کے ظاہر ہونے سے پہلے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہندی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہماری یہ دنیا ایک بڑی جنگ کا سامنا کرے گی اس بڑی جنگ کا ذکر نہ صرف اسلام دھرم کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ساتھ عیسائی دھرم کی سب سے پویتر یعنی سب سے مقدس کتاب بائبل میں بھی موجود ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس جنگ کو تھرڈ ورل وار کے طور پر بھی دیکھتے ہیں یعنی بہت سارے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہو کہ جس کو آنے والے دور میں ہم تھرڈ ورل وار کے طور پر دیکھ سکیں گے دوستو حضرت امام مہندی کب یعنی کون سے سال میں آئیں گے اس بات کو تو کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا ہے لیکن ہاں زیادہ تر اسلامیک سکولرز کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہندی کے آنے کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے کی جو نشانیاں بھی بتائی گئیں تھیں ان میں سے لگ بگ زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلامیک اتحاس میں وقت وقت پر بہت سارے جھوٹے لوگوں نے اپنے آپ کے امام مہندی ہونے کا دعویٰ بھی کر ڈالا تھا لیکن حدیث کی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں نے بہت جلد ہی یہ جان لیا تھا کہ یہ کوئی امام مہندی نہیں بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے فلال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں